بیعہ شادی کے متعلق عورتوں کی جاہلانہ رسمیں عورتوں نے شادی بیعہ کی خود ساختہ رسموں کو شرعی فرائز کا درجہ دے رکھا ہے خود ساختہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی رسموں کو شریعت کا اسلام کا درجہ دے دیا ہے نماز نہیں پڑتی جو سب سے زیادہ فرض ہے لیکن بیعہ شادی کی رسموں کو فرض واجب سے بڑھ کر انجام دیتی ہے اور ان رسموں کو جو نہ بڑھتے اسے برے لفظوں میں یاد کرتی ہیں ان رسموں کو جو نہ بڑھتے اسے درہاں بولو ہاں کیسا بولتے ہیں آپ لوگ ہاں بولو کیسا بولتے ہیں برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں کئیسا یاد کرتے ہیں درہاں بتا سکتے آپ آئی وہ کئی کی بری ایسا بولتے ہیں نہیں بولتے ہاں ایسا کئی کے کپڑے دالیں پورے چندیاں وہ ایک اٹھا گو پھول کھا کے میں تو خیج نے صحیج نے بنا تھا اللہ حفاظت فرمائے گانے بجانے کا گناہ گانے بجانے کا گناہ شادیوں میں سیکلو روپے گانے بجانے اور عورتیں نچوانے اور ڈومنیاں گوانے پر خرج کی جاتے ہیں یہ ناشنے گانے والوں کی نام ہے یہ جس کی شادی میں گانا بجانا نہ ہو گرامر فون نہ بجے باجے والے نہ آئیں اسے پھیکا اور بے مزا سمجھا جاتا ہے پھیکا اور مزاج نہیں آیا شادی میں بولتے ہیں حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا امرن ربی بمحق المعازفی والمزامیر والاوثانی والسلب وعمر الجاہلیہ مجھے میرے رب نے حکم دیا میں گانے بجانے کے سامان مٹا دوں اور بتوں اور عیسائیوں کے صلیب کو اور جاہلیت کی چیزوں کو ختم کر دوں عیسائیوں کی صلیب جو گلے میں ڈالتے ہیں نا ٹائی کی نشان کی شکل میں وہ مراد ہے حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے مٹانے کو اپنی بعصد کے مقصد میں شامل فرمایا افسوس ہے کہ اسلام کے مدعی یعنی اسلام کے دعوے دار ان چیزوں سے اپنی شادیوں کو سجاتے ہیں اور مصیبت بالائے مصیبت یہ ہے مسجدوں میں نمازیں ہوتی رہتی ہیں اور میک سے گانے نشر ہوتے رہتے ہیں سارے محلے میں گانوں کی ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے شور شار میں مریض بھی آفیت سے آرام نہیں کر سکتا ایک زمانہ تھا جب مسلمان ہندووں سے بھیڑ جاتے تھے اور مسجد کے سامنے باجہ بجانے پر جان دینے جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے لیکن آج مسلمان خود ہی مسجد کے سامنے باجہ بجا رہا ہے اور این نماز کے وقت گانے کی آوازیں نمازیوں کے کانوں میں تھوستا ہے لڑکے یا لڑکی پر رقم لینا حرام ہے اور رشوت ہے جوڑے کی رقم کیا ہے حرام ہے اور رشوت ہے خوشی سے دیئے تو لے لے سکتے نہیں لے لے سکتے خوشی سے دیئے تو جی خوشی سے دیئے تو خوشی سے لے لینا کوئی اپنے کوئی ایسا خوشی سے جھا نہیں نہیں خوشی سے اپنے کوئی جھاپڑ مار رہا اپن بھی خوشی سے لے لینا جھاپڑ کھا لینا جی نہیں کھا تو ایسا نہ خوشی سے بھی نہیں کچھ بھی نہیں بعض لوگوں سے boys کھول کے پوچھتے اتoa ہونا تو ہونا بعض لوگوں کیا کرتے جو بھی دے نہ بھئی توپھا بچھی کو دے لوں ہم کچھ نہیں پوچھتے دیکھیں انسٹال کسا ہے بعد نے وہ صحیح نہیں دیئے یہ صحیح نہیں دیئے ہم تو کچھ نہیں پوچھے بھئی ہم تو کچھ نہیں پوچھے رٹ لیتے بیٹھتے ہیں بعض لوگ کئی ہزار روپے لے کر لڑکی دیتے ہیں اور اس کے برعکس بعض علاقوں میں اس شرط پر لڑکی لیتے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ اتنی رقم اور اتنا سامان دے ان رقموں اور مالوں کا لینا دینا رشوت ہونے کی وجہ سے حرام ہیں اور ساتھ ہی حدیث بالا کے بھی خلاف اوپر جو حدیثیں آئیں اس کے وجہ سے یہ خلاف رقموں کے لیندین کی بری رسم کی وجہ سے بیاشادی میں کم سے کم اخراجات کیسے ہو سکتے ہیں زیادہ ہو جاتے ہیں رقم اور سامان کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ تیس چالیس سال کی عمر ہونے تک کہیں جوڑ نہیں بیٹھتا یعنی رشتہ نہیں ہوتا خدا تعالیٰ اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے آمین